اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میرے نام ہے براچوان آج ہم وینڈر والف ایکویشن فور ریال گیسز اور اس میں پہلا حصہ وولیم کریکشن کو ڈسکس کریں گے ہم نے آئیڈیل گیس ایکویشن جو پڑی تھی وہ آئیڈیل گیس ایکویشن پہ ہی اپلائی ہوتی ہے وہ ریال گیس ایکویشن پہ اپلائی نہیں ہوتی اس میں موڈیفیکیشن ریکوائیڈ ہے والیم کے اندر ہم تو آج تک یہ سمجھتے آئے تھے کہ ایکچول والیم آف گیس نگلیجیبل ہے لیکن اس کی موڈیفیکیشن وینڈر وال نے کی وہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ آخر گیسز کو گھومنے پھننے کے لیے فری والیم کون سا ویلیبل ہوتا ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے ایکسکلوڈڈ والیم کیا ہوتا ہے یاد رکھے گا ایکسکلوڈڈ والیم کی ڈیفینیشن یاد کرتے ہوئے اس کا ایک پوائنٹ ضرور یاد رکھے گا کہ یہ وہ والیم ہوتا ہے جو ہائیلی کمپریسٹ گیس اکپائی کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ گیس ٹیٹ میں ہی رہے لیکوٹ ٹیٹ میں کنورٹ نہ ہو تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کریکشن کی جا سکتی ہے والیم میں ٹیٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے ٹیٹ میں ہم نے لازٹ ٹیپ ڈسکس کیا تھا کہ جو گیسے ہوتی ہیں وہ آئیڈیل بیہیور نہیں شو کرتی وہ نون آئیڈیل بیہیور شو کرتی ہیں اور ان کے لیے جو ایکویشن ہوگی ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑی موڈیفکیشن کرنی پڑے گی جو کائنیٹک گیس اکویشن ہے یا ہمارے پاس جو جنرل گیس اکویشن آئی تھی وہ جنرل گیس اکویشن ایکچولی تھی کیا وہ جنرل گیس اکویشن تھی پی وی ایکوال ٹو این آر ٹی سٹوڈنٹ اس میں جو پریشر تھا that actually shows یہ آئیڈیل پریشر ہے جو گیس لگا رہی ہے یعنی کہ جو گیس کو پریشر لگانا چاہیے آئیڈیل ہی وہ یہ لگا رہی ہے وی کیا تھا یہ وہ وولیم ہے جو ویسل کا وولیم ہے اور جو گیس کو فریلی گھومنے کے لیے آویلیبل ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں the volume of vessel which is available as a free volume to gas ٹھیک ہے اب یہ گیس پورے کا پورے وولیم کے اندر فریلی پھر سکتی تھی یہ possible یا یہ ایکویشن تب ہنڈر پرسنٹ اپلائی ہونی تھی جب آپ کے پاس گیس آئیڈیل ہوتی لیکن دو باتیں جس کے وجہ سے گیس جس کے وجہ سے جو بہیویر آف کا آئیڈیل گیس سے نکل گیا پہلی بات تو یہ تھی کہ جو گیس مالیکیول ہیں اس میں forces of attraction exist کرتی ہیں forces of attraction چاہے تھوڑی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ جو پریشر لگا سکتی ہیں اتنا لگاتی نہیں ہے for example آئیڈیلی کسی گیس کو پریشر لگانا چاہیے یہ 700 tor لیکن جب ہم calculate کرتے ہیں تو وہ پریشر 690 tor آتا ہے یعنی کہ کچھ ویلیو پریشر کی کم آتی ہے وہ پریشر کی ویلیو اس لئے کم آتی ہے کیونکہ گیس مالیکیولز میں attraction کی وجہ سے وہ پریشر ڈیکریز ہو جاتا ہے سیکنڈ ایکچوال وولیم آف گیس واز نگلیجیبل ایکچوال وولیم آف گیس نگلیجیبل ہے یہ دو ایسی باتیں تھیں جس کو اگر ہم یہ سوچیں کہ force of attraction نہیں ہے ٹھیک ہے تو گیس آئیڈیل ہے لیکن اگر force of attraction ہے تو وہ گیس نون آئیڈیل کی طرح بیو کرے گی ایکچوال وولیم آف گیس واز نگلیجیبل ان آئیڈیل گیس بٹ ناؤ اٹیز نو مور نگلیجیبل کیوں جب گیس ہائیلی کمپریس ٹریٹ میں ہوتی ہے تو اس کا جو ایکچوال وولیم ہوتا ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے آپ اسے نگلیجیبل کنسیڈر نہیں کر سکتے اس بات کو استعمال کرتے ہوئے ہم وولیم میں کریکشن کریں گے کہ گیس کا ایکچوال وولیم نگلیجیبل نہیں ہوتا اور جو گیس کو گھومنے کے لیے وولیم آف گیس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ویسل کے وولیم سے تو سب سے پہلے ہم وولیم کریکشن کرتے ہیں پھر ہم پریشر کریکشن کی طرف جائیں گے سو وولیم کریکشن سٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے تین سلنڈر ہیں پہلے سلنڈر میں میں نے گیس کو فل کیا ہوئے دوسرے سلنڈر میں میں نے گیس مالیکیولز کو ایک دوسرے کے قریب لے گیا بائی اپ اپلیکیشن اور پریشر تھرڈ سلنڈر میں میں نے پریشر اور انکریز کیا جس کے جیسے گیس مالیکیولز جو ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے اگر میں اس سے زیادہ پریشر لگاتا ہو تو گیس مالیکیولز جو ہوتے ہیں اور میاں فورسز اور ریپلشن کرییٹ ہو جاتی ہیں یعنی کہ ایٹ ویری ہائی پریشر دھ گیس مالیکیول سٹارٹ ریپیلنگ ایچ ادھر ایٹ ویری ہائی پریشر دھ گیس مالیکیول سٹارٹ ریپیلنگ ایچ ادھر دیو تو ریپلسی فورسز بیٹوین دیم اب سٹوڈنٹ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے یہ گیس مالیکیول ہے اور یہ اس کا نیوکلئیس ہے اور یہ جو اس کے گیس میں نے گول دائرہ بنایا اور یہ دوسرا گیس مالیکیول ہے سیم گیس ہے بٹ میں نے ڈیفرنٹ کلر اس لئے شوکیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں جب میں ان کو ایک دوسرے کے بہت قریب لاؤں گا تو ان کے الیکٹرونک کلاوڈ ایک دوسرے کو ریپیل کریں جس کی وجہ سے آپ ان کو ایک دوسرے میں فیوز نہیں کر سکتے لیکن یہ بات آئیڈیل گیس پہ تو اپلائی نہیں ہونی چاہیے تھی آئیڈیل گیس کو جتنا مزی کمپریس کر لو اسے تو کمپریس ہو جانا چاہیے تھا اس کو آپ تھرڈ جس لنڈر آپ کا میں نے بنایا اس کے بعد بھی اس کمپریس کرتے لیکن ریل گیس تو ہمارے جو پریشر اپلائی کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آگئی ہیں اس کی وجہ سے ان میں ریپلسی فوس کرتی ہیں ہمارے پریشر کو کیوں ان میں ریپلسی فوس آگئی پریشر کو اپواز کریں گی اس کا مطلب کیا ہوا گیس کے مالکول ایک سرٹن لیمیٹ تک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے ہیں تو اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں so the gas molecules have definite volume which we think that ہم ideally کیا سوچ رہے تھے ہم ideally تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ definite volume negligible ہونا چاہیے نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب اس بات کو لے کر ساتھ چلتے ہے یعنی کہ gases کا actual volume یا definite volume ہوتا ہے اور جب gases کو compress کیا جائے تو اپنا role play کرتا ہے اس بات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور volume میں correction کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے دو سلنڈر ہیں یہ جو سلنڈر نمبر آپ کے پاس a ہے اس میں gas highly compressed state میں ہے apparently اس gas کو گھومنے کے لئے سلنڈر کا جتنا volume compressed state کے اندر available ہے وہ گھومنے پھرنے کے لئے available ہے یعنی کہ the available slender or vessel volume یہ vessel یعنی سلنڈر کا volume ہے وہ apparently لگ رہے کہ اس کے گھومنے پھرنے کے لئے available ہے لیکن اگر میں gas molecules کو اکٹھا کر لوں تو وہ یہ volume occupy کرتے ہیں جسے آپ کہلیں کہ اس سے زیادہ وہ قریب نہیں آسکتے میں gas molecules کو بنا لوں تاکہ آپ اندازہ ہو کہ یہ اتنا volume جب کٹھے ہو جن occupy کرتے ہیں یہ کلائے گا اتنا volume جو gas وانی کو occupy کر رہے ہیں اگر میں اتنے حصے کو نکال دوں تو جو خالی volume ان کو گھومنے پھرنے کے لئے available تھا کیونکہ یہ بی والا حصہ تو اتنا area تو یہ جو volume available یہ ان کو گھومنے پھرنے کے لئے موجود تھا جو کہ ہم سمجھ رہے تھے پوری کے پوری vessel ہے ایسا نہیں ہے اصل میں ہم یوں سمجھ رہے تھے کہ volume free جو ان کو available ہے وہ equal ہے vessel کے volume کے یا overall جو volume خالی پڑا ہے وہ لیکن ایسا نہیں ہے جو vessel دونوں کو ملا کے یعنی کہ میں یوں لکھوں گا کہ جو vessel کا volume ہے اس کا کچھ حصہ free ہے اور کچھ حصہ gas کے molecule highly compressed state میں جو occupy کر سکتے ہیں وہ ہے this is B B is actually effective volume ہم اس کو excluded volume بھی کہتے ہیں ہم اس کو incompressible volume بھی کہتے ہیں ہم اس کو sometime vendor wall constant بھی کہتے ہیں technically تو یہ vendor wall constant ہی ہے جو vendor wall equation میں introduced کیا گیا ہے so it is also called vendor student یہ spelling دھیان سے لکھئے گا vendor walls constant اب بات یوں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو vessel کا volume ہے وہ سارا کا free نہیں ہے اس میں سے کچھ حصہ gas کے molecule نے ایز effective volume occupy کیا ہو ہے تو میں یوں بھی تو لکھ سکتا ہوں یعنی کہ اگر یہ اس equation کو میں لکھنا چاہوں تو میں یوں بھی تو لکھ سکتا ہوں free volume equal ہوگا vessel کے volume minus اس میں سے b کر دیں یعنی کہ جو effective volume ہے اگر وہ vessel کے volume سے نکال دوں تو میرے پاس جو volume بچے گا وہ free ہوگا جو gas مالی کو گھومنے پھرنے کے لئے available تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے اندر جو یہ بی سلنڈر کی ڈائیگرام کے اندر جو red color کے cross لگے ہوئے ہیں وہ خالی جگہ available تھی اور یہ blue color کے molecules ہیں یہ وہ ہیں جو molecules نے area cover کیا ہوا اس سے زیادہ وہ قریب آ نہیں سکتے اس کو ہم effective excluded یا incompressible volume کہتے student یہ نکال لیں گے تو free volume بچے گا اس کو سمجھنے کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے آپ سمجھیں یہ floor ہے اس floor کے اوپر آپ کے پاس total six tiles ہیں ایک tile one ہے two ہے three four five six ہے ایک tile تو آپ نے occupy کی ہوئی ہے اور آپ کو گھومنے پھرنے کے لئے جو باقی available tiles ہیں وہ five ہیں کیسے نکلی total جو tiles آپ کے پاس تھی اس میں سے جو occupied ہے وہ نکال دو تو free tiles آگئی تو total کتی تھی six occupy کتی کی ہوئی تھی one تب free five آگئی سیم اسی طرح vessel کا جو volume ہے اس میں سے جو molecules volume occupy کر سکتے ہیں جو effectively volume occupy کرتے ہیں اس کو b کے طور پہ میں نے symbol کے طور پہ لکھا اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب student یہ جو b ہوتا ہے یہ excluded volume یہ characteristic ہوتی ہے gas کی characteristic value of gas کیا چیز b اب b characteristic value of gas کا مطلب دو ہیں every gas will have a different every gas will have have different value of b ایک بات دوسرا gas کا molecular mass اور shape یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی جیسے value of b جو ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے b کی ہے exploded volume اس کا مطلب یہ بہت important factor ہے جو کہ vessel میں سے نکال لوں گا تو gases کے لئے free volume آئے گا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ short question بھی آسکتا ہے تو کیوں ہم اس کی definition پڑھ لیں excluded volume کی excluded volume کی student excluded volume کیا ہے it is minimum volume occupied by one mole اگر میں خالی b کی بات کر رہا ہوں تو for one mole compressed gas in gaseous state یاد رکھئے گا اتنا نہیں compress کرنا اور اتنا temperature نہ کام ہو کہ وہ liquid میں change ہو جائے excluded volume gas کو اتنا compress کرنا ہے کہ وہ جو highly compressed state ہے اس میں آج ہے جس سے زیادہ آپ اس یوں سمجھ لیں کہ compress نہ کر سکے لیکن وہ gaseous state میں رہے liquid state میں نہ convert ہو it is minimum volume occupied by one mole of highly compressed gas in gaseous state اب student اس بات کو یاد رکھئے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا رہا for one mole b س اس کا excluded volume incompressible volume یا effective volume سے کیا relation ہوتا ہے یاد رکھئے گا actual volume کا چار گناہ ہوتا ہے excluded volume اب ہم کیا کرتے ہیں correction کرتے ہیں اپنی ideal gas equation کے اندر ideal gas equation میں ہم volume correction کرتے ہیں student ہم نے کہا تا pv is equal to n r t اس کو ہم signify کرنے کے لیے تھوڑا اوپر کر لیتے ہم نے یہ کہا تھا کہ v is volume available for gas to freely move یعنی v free ہے ایسا تو نہیں ہے ہم نے یہ پڑھا ہے volume جو free gas available ہوتا ہے وہ equal نہیں ہوتا compressed gas کے لیے vessel کے volume کے برابر نہیں ہوتا وہ کس volume کے برابر ہوتا ہے free volume equal ہوتا ہے vessel کا volume minus b اور اگر for n balls ہو تو n b ke اس کو میں correct کر لکھو n b ke تو ایسا کرتے ہیں v کا جو factor else کو replace کرتے ہیں v free ہے na v یا v کا مطلب equation میں وہ volume ہے جو freely get available ہے وہ replace کر دیتے ہیں v volume of vessel minus n times b now student this is our volume corrected equation which is called van der wall correction of volume اب ہم کچھ b کی values کو discuss کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو یہ کتنا important ہے student یہ b کی کچھ values ہیں different gases کے لئے یاد اکھئے کہ b کے units ہوتے ہیں یعنی کہ excluded volume units ہوتے ہیں volume occupied by gas at highly compressed state per mole dm q volume unit per mole v ڈ for example اگر میں structure کو include کروں اگر میں structure کو include کروں تو sulfur dioxide اور kalorine میں mass کا جو difference ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ kalorine کا mass ہوتا ہے 71 اور sulfur dioxide کا mass 64 amu اگر ایک molecule کا mass لوں لیکن sulfur dioxide کا جو structure ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو b کی value ہے وہ as compare to kalorine تھوڑی سی زیادہ ہے حالکہ اس کا mass کم ہے مگر اس کی value kalorine سے اس لئے زیادہ ہے due to the structure so دو چیز ہیں یعنی کہ mass molecule کا mass molecular mass اور structure دونوں role play کرتے ہیں b کی value میں for a specific gas لہذا gas کے لئے value different آپ دیکھ لیں nitrogen کی value یا carbon dioxide کی value نہیں ملتی کسی اور سے کیونکہ یہ gas کی characteristic ہے ہر gas کے لئے different ہوتی ہے اب student جب آپ یہ topic solve کر رہے ہوں گے تو you need to mention each and every step کے کس طرح ہم نے gas میں correction کی ہے اور یہ nb میں b سے کیا مراد ہے b کی definition لکھنی ہے b factor جو ہے وہ actual volumes کے کتنے کے برابر ہوتا ہے اور اس کا کیا relation ہوتا ہے پلس student یاد رکھئے جب میں free volume نکالتا ہوں تو وہ vessel میں سے b کو remove کر کے نکلتا students اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ideal gas equation آخر کیوں نہیں applicable تھی real gas کے لئے اس کی کچھ وجوہات تھی اس میں volume correction تھی جو ہم نے کی excluded volume کی definition short question یعنی کہ وہ volume جو highly compress rate جس زیادہ compress نہ ایک mall occupy کتی ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے free volume کس کے equal ہوتا ہے vessel minus b کے اگر n malls ہو تو n b کے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا اور یہ اس long question آئے گا تو اس میں diagram properly draw کرنی ہے اور آپ نے اس کو properly لکھ